بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میں آنسف رشید گلستان نیوز لائیو فیڈ پر آپ کے اوفیشل پیچ پر آپ کے ساتھ گزاپ میں جو جنگ چڑی ہے اس کے مطلق کچھ اہم اپڈیٹس ہیں ویسے تو آپ دیکھ اور سن ہی رہے ہیں لگاتار گلستان نیوز پر کی چھے اور سات اکتوبر کی دربیانی شب کو کیا ہوا اور اس کے بعد کانٹینیسلی سلسلہ کیسے آگے بڑھا ہے حملے ہوئے ہیں بیک ٹو بیک ٹارگٹ کیا گیا ہے اور حملوں کے اس سلسلے کے درمیان ہزاروں لوگوں کے اب تک جانے جا چکی ہیں جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑیں گے ان تمام لوگوں کے لئے چند امپورٹنٹ پوائنٹس ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ سیدھا اور سٹیک جو سمپل تفسرہ ہے پانچ دس پوائنٹس کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا ہے اور چھے سے سات تاریخ کو جو کچھ ہوا تھا یا سات تاریخ کو جو حملے کی شروعات ہوئی اس کے بعد اب تک کیا کیا ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مزید کچھ پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ پہلے ایک الہلی بپتس ہسپٹل گازہ کے اندر جس کو اسرائیلی فورسز نے ٹارگٹ کیا اور اس کے خبریں بلکل بھی ابھی غزہ سے نہیں ہیں تمام تر کوشیوں کے باوجود بھی کہ شاید کوئی راستہ نکل سکے بات چیت ہو سکے شاید فلسطین اور اسرائیل کو ایک راستے پر لائے جا سکے شاید حماس کے ان تمام لڑاکوں سے کوئی بات ہو سکے جو ابھی تک شروعات اسمبلے کی کر رہے تھے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں آج سترمہ دن ہے اکتوبر کی تئیس تاریخ کو بھی بلکل بھی اچھی خبریں نہیں ہیں جو میڈلیش سے یا مشرق وستہ سے جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں اور مشرق وستہ کی صورتحال پر جس طرح سے ماہرین نے بھی نظر رکھیے جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا باقی کچھ ساتھی دیکھ سکیں پڑھ سکیں سمجھ سکیں وہ بھی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے اور کوشش کریں کہ تمام ساتھیوں تک ایک ایک شیئر کر کے ایک ایک کلک کر کے اپنے ساتھیوں تک ویڈیو پہنچا دیجئے گا پہلے جو میں نے آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا کہ گزہ کے اندر تین مزید اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ تین کون سے اسپتال ہیں ایک تو وہ ہسپٹل جس کو انڈونیشن ہسپٹل کہا جاتا ہے جو کہ جہاں پر انڈونیشیا کے شہری بھی خود کام کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈکس ہیں سٹافز کا حصہ ہیں نرسز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے الکدس ہسپٹل سب سے بڑے اسپتالوں میں سے ایک جیسے یہاں پر گورنٹ میڈیکل والجز ہوتے ہیں اسی طرز کا الکدس ہسپٹل گزہ کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور گزہ شہر میں شفا ہسپٹل ہے الکدس کی ہی طرز پر یہ بھی بنا ہوا ہے اسی علاقے کے اندر جہاں پر ایک کو ٹارگٹ کیا گیا اسی شہر کے اندر اسی علاقے کے اندر اس دوسرے اسپطال کو بھی ٹاگٹ کیا گیا کل ملا کر الکدس اس کے علاوہ شفا اور تیسرا اسپطال جو شہر کے اندر ہے انڈونیشن ہاسپٹل جس کو نام دیا گیا ہے وہ نام جو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ انڈونیشن ہاسپٹل کیسے بلکہ انڈونیشیا کا سٹاف بھی آقام کرتا لیکن یہ فلسطین کی شہریوں کے لئے ہی خدمات انجام یہاں پر بھی دی جا رہی تھی تو وہ سلسلہ جو ہے بمباری کا یہاں پر دیکھا گیا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو بمباری ہوئی ہے اور رات بھر چکے بھارت پاکستان کا جو وقت ہوتا ہے وہ وہاں سے مختلف ہے مشرق وستہ کے اندر یعنی جو عرب کنٹریز کا آپ دیکھتے ہیں دو دھائی گھنٹے ہم سے پیچھے رہتے ہیں تو اس حساب سے کئی بار اپ ڈیٹس بہت لیٹ آتی ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بتیس لوگوں کے اب تک موت ہو چکی ہے فضائی حملوں میں یہ فضائی حملوں میں وہ ہونے والی امواد ہیں جو تازہ ترین ڈیٹ بارڈیز ریکاور کی گئی ہیں یعنی کل شام تک یا میڈ نائٹ تک آدھی راپ تک دورانے شب تک جتنے لوگ زندہ تھے وہ بھی ان بم حملوں کا یا ان حملوں کا شکار ہوئے جن کے امواد ہوئیں اور اتنا ہی نہیں ان کے علاوہ جتنے لوگ ابھی ملبے تلے دبے ہیں بہت سارے ایریاز کے اندر جو ڈیٹ بارڈیز کو تلاشنے کا سلسلہ جا رہی ہیں وہاں پر بھی ابھی تک ڈیٹ بارڈیز کے مسلسلہ اور یہ امواد کا بڑھنے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں بہت سارے جو یعنی اسرائیل کے آپ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں جن میں کینیڈا ہے فرانس ہے امریکہ ہے جرمنی ہے اٹلی ہے اور یو کے جس کو اب برطانیہ بھی کہتے ہیں اس نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا اور ان نے کہا کہ حماس کے خلاف جو حملو کا سلسلہ اسرائیل نے شروع کیا ہے یہ رائٹ ٹو سلف ڈیفنس کے اس فاولے کے تحت ہے جس کے مطابق ایک حق اسرائیل کے پاس ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنا سکے نمبر ون یعنی جو کچھ ابھی تک کیا جا رہا ہے اس پر وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے بھائی ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ یہ تمام کینیڈا ہے فرانس ہے اٹلی ہے جرمنی ہے یونائٹیڈ کینگ جم ہے کینیڈا اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس بھی شامل ہے دوسری بات اسرائیل نے لیبنان کے اندر بھی دوبارہ حملے کیے ہیں یہ تو دوسری امپورٹنٹ خبر ہے لیکن حشت الشابی بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا بہت سارے لوگ نہیں جانتے حشت الشابی جس نے کافی زیادہ مقبولیت حاصل کی آئیسس کے خلاف جنگ میں عراق کے اندر وہ شام کے بورڈر کے طرف نکل چکی ہے اب آج کافی زیادہ ہیں ویڈیوز میں نہیں دکھا سکتا کچھ ایشوز ہوتے ہیں کچھ رولز ریکولیشنز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اب ہوا یہ ہے کہ حشت الشابی بھی جو ہے وہ نکل چکی ہے اور نکلنے کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ وہ جا کر اسرائیل کے خلاف لڑائی لڑے اور حماس کے ساتھ اس لڑائی میں کھڑے ہو ایک طرف حضب اللہ حماس کی جو پولیٹیکل مومنٹ جو بعد میں ملٹن مومنٹ میں تبدیل ہوئی وہ اور تیسرا یہ جو آپ نام حشت شابی کا سن رہے ہیں یہ وہ نام ہے جو آپ کو اب لڑاکہ تیاروں کے ساتھ جو آئیسس کے خلاف اب تک لڑ رہے تھے اب اسرائیل کے خلاف آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے الگ الگ حصوں کے اندر وہ روانہ ہو چکے ہیں ان سب کے بیچ میں اچھی خبر اگر کوئی ہے تو وہ دو ہیں ایک تو یہ کہ گازہ کے اندر جو سپلائی ابھی تک روکی گئی تھی جو دوائیاں روکی گئی تھی وہ بھیجنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اجازت نیتنیاہو کی طرف سے دی گئی اور امریکہ کی طرف سے بہت سارے لوگ امریکہ کے رول سے حیران ہیں ہونا نہیں چاہیے ویتنام اور افغانستان میں اس نے کیا کیا آپ سب کے سامنے حالات ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ موجودہ وقت میں موجودہ دور میں لڑائی اگرچہ اسرائیل لڑ رہا ہے لیکن امریکہ نے بڑا بھائی ہونے کا رول یہاں پر پرٹیکللی ادا کیا ہے ایک بات دوسری اچھی خبر یہ ہے یعنی گازہ کے اندر جو امدادی کاروائیاں گئی ہیں بھارت کی طرف سے بھی کمپلیٹلی آگیا آ کر فلسطین کی مدد کی گئی ہے بھیجا کیا کیا گیا ہے 38.5 ٹن طبعی اور امدادی سامان ہے جس میں آپ مدد کے لئے کہہ سکتے ہیں جس میں کپڑے کھانے پینے کی چیزیں ہیں دوائیاں ہیں اور وزیراعظم کی طرف سے چونکہ فلسطین کی جو پریسیڈنٹ ہے ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی تھی محمود عباس سے اس میں فلسطین کے لئے بھارت کے امداد کا انہیں آدھا کیا تھا اور کہا کہ بھارت فلسطین کی امداد جاری رکھے گا وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے اور اندبادچی ان کی طرف سے بھی کل تفصیلات شیئر کی گئی ان نے کہا کہ ایک سی سترہ ٹرانسپورٹ تیارہ ہے جو فیزائیہ کا ہیلیکاپٹر بڑا ہیلیکاپٹر آپ کہہ سکتے ہیں 6.5 ٹن تیبی امداد میڈیکل سپلائز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا 32 ٹن سامان جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہے ایک بات گزہ پٹی کے علاقے میں یہ سیریا کے راستے سے پہنچے گا معاف کی جگہ ایجپٹ کے راستے سے پہنچے گا کیونکہ بہت ساری آڑچنیں آ رہی تھی اب اس میں کیا ہے زندگی بچانے والے ضروری دوائیاں ہیں آپریشن کرنے والے یا جراحی کرنے والے آلات ہیں اس کے علاوہ خیمے ہیں سلیپنگ بیگ ہیں ترپال ہیں صفائی وغیرہ جہاں پر کرنی ہے وہاں کے لئے سہولیات ہیں پانی صاف جن جن علاقوں کے اندر پانی کی کمی ہے وہاں پر پانی صاف کرنے والی جو گولیاں ہیں وہ ہیں اور باقی ضروری اشیاں ہیں وہ یہاں پر استعمال کی جائے گی زندگی بچانے والی جو عدویات ہیں حفاظ دیو اور جراحی کی اشیاں بھی شامل ہیں ایک تو یہ جیٹیلز بھی ہیں ہنگامی طبی حالات سے نمٹنے کے لئے اور فوری طور پر جو لوگ زخمی ہیں ابھی مل بے تلے دبے ہیں ان تمام لوگوں کی مدد کی جا سکے اس پر بھی ایک فوکس ہے تو اس کے لئے بھی کوششوں ہو رہی ہیں سی سترہ سینیٹری یوٹیلیٹی پانی صاف کرنے کی گولیاں وغیرہ جو اس میں شامل ہیں اندھن جو ہے وہ بھی بھارت کی جانب سے کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جائے گی خیمے ہیں سلیپنگ بیگز ہیں ترپال اور بنیادی تیارہ جو ہے امدادی سامان اور باقی ساری چیزیں لے کر پہنچا ہے مصر کے الاریش ہوائی اڈے پر آئی ای ایف کا انڈینئر فورس کا سی سترہ تیارہ پہنچ گیا ہے اور دوپہر تین بجے بتیس ٹن آفات سے متعلق جو امدادی سامان ہے جو نیچرل ڈیزاسٹر میں سامان آتا ہے یا ایسی جنگی صورتحال بنتی ہے ایمجنسی میں لوگوں کو دیا جاتا ہے اور مصر یعنی ایجپ کی جو رفع سرحد ہے رفع کروسنگ بورڈر ہے وہاں سے گزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اس کو اجازت دے دی گئی ہے لیکن ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس آز جنوم گیر بیس ہے انہوں نے کہا کہ دو ملین سے زیادہ لوگ جن کو ضرورتیں بہت زیادہ ہیں یعنی دنیا بھر کے جانب سے جتنی مدد ابھی تک کی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ حالات یہ ہیں کہ یہ بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے اب ملنے والوں کی جہاں تک تعداد ہے تو اسرائیل نے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی ملنے کی تصدیق کی ہے جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو ملنے والوں کی تعداد فلسطین کے اندر چھالیس سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے والیکم السلام امتیاز مقامی جعوید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا جوئن کرنے کے لئے اور ان تمام لوگوں کا جو ویڈیو ہمارے ساتھ دیکھتے رہے سنتے رہے اور ملٹن مومنٹ میں تبدیل ہوئی ہے لیکن حشد الشبی یہ بھی وہ مومنٹ ہے جو ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو ان ساری چیزوں پر دیکھنا پرکھنا ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ صورتحال ابھی کیا بن رہی ہے تازہ ترین تفصیلات یا جو اپ ڈیٹس وہاں سے جو مسلسل آ رہی ہیں اور ویسے بھی والیکم السلام علیک رفیق آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سرویسز بند ہیں تو بڑی مشکل ہے ابھی تک کچھ چیزیں پتا نہیں چل پا رہی ہیں دیکھیں تیسری آنکھ جو آپ بتا رہے ہیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کہیں پر ملٹنٹس ہوتے ہیں کہیں پر ٹیرورسٹ ہوتے ہیں کسی ایک عمارت کے اندر تو پوری عمارت کو تباہ کر دیا جائے یہ کہیں کا رول نہیں ہوتا چاہے وہ حماس کے اندر ہو چاہے وہ ملک کے کسی حصے میں ہو چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو سیریا کے اندر ہو جو کوئی بھی ہو بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو چپٹر ہے یہ حماس اصل میں حماس کا یہاں پر رول کیا ہے یا جو گزہ کی پٹی کی جو لڑائی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی 1948 میں کیا ہوا 46 میں کیا ہوا جولائی 1947 میں کیا ہوا اور پھر جا کر انڈ میں یونائٹیڈ نیشنز نے جو اپنا اوفیشل میپ بھی جاری کیا 1967 میں جب سے اسرائیل نے قبضہ کیا ہے گزہ پٹی پر اگر وہ قبضہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم ظاہر سی بات سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جائے گا جو قبضہ اس نے کر رکھا ہے یہ ان کو بھی پتا ہے جیوز کو بھی پتا ہے اور یہ جو حملہ کرنے والے ہیں یہ زیونسٹ آپ کو نظر آئیں گے جیوز اس کے سپورٹ میں کبھی کھڑے نہیں آئیں تو اس لیے آدھی اور دوری باتیں یہ ووٹس ایپ یونیورسٹی دائیں بائیں بہتر ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں کیونکہ بہت بڑا چپٹر ہے اور اس کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں کیونکہ گزہ کا یہ جو ایشو ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور جس کو پتا ہے وہ بتا نہیں پاتا تو اس کو سمجھنے پر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر اور تبصہ کیا جا سکے برحال یہ آپ کی اپنی رائے ہے میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا آپ کیا سوچتے ہیں لیکن آپ کا بہت بہت شکر ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے اور باقی ساتھیوں تک بھی شیئر کیجئے گا جتنے ساتھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں جتنے جن جن ایریہ سے ہمارے ساتھ کانٹیک کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور ممکن ہو تو اپنے جو آپ کے تاثرات ہیں آپ کا فیڈ بیک ہے کومنٹ سیکشن میں جا کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا جیسے جیسے فردر آپ کے ساتھی جائیں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے ہماس کے تعلق سے رکھوں گا اور دیگر کچھ آہم خبریں بھی آپ کے سامنے ضرور ہم رکھیں گے بہت بہت شکر ہے